اسلام علیکم کلیچاروں کا ارجہ گئے ورشہ سلامت باتے مچھی مشور اپ ڈیٹ مولانا ایدیت رومان زیارت واقعہ بارہ گھب کرن گئے مولانا ایدیت رومان گشی کے بلوستان تا بازے مسئلہ دوستے مسئلہ انچے مسترے مسئلہ لاپتہ مردمانی مسئلہ گشی کے لاپتہ مردمانی بازیاب کنگے بجائے جالی مقابلہ دوکہ شہید کنگ اور کوشک باز افسوس اگپے مولانا ایدیت رومان گشی کے اک دو تحریک اے مسئلہ شدید مضمت کنتے ہیں مولانا ایدیت رومان گشی کے اک دو تحریک کوشی گوادرہ احتجاج کنتے ہیں اے مسئلہ بارہ تیما مولانا ایدیت رومان زیارت واقعہ بارہ چیک اپ کنتے ہیں گھڑے بے چارہ اے ویڈیو اے ویڈیو چارگیچ پیسر منی چینلہ سبسکرائب پکنے اے ویڈیو لائک اور دیما شیئر پکنے لاپتہ افراد کو جن کو بازیاب کرنا چاہیے تھا اس کے پیارے منتظر ہیں ان کے والدین منتظر ہیں ان کو جالی مقابلے میں مارنا جالی مقابلے میں ان کو شہید کرنا ان کی لاشیں پیکنا اس عمل سے ملک محفوظ نہیں ہوگا ریاست محفوظ نہیں ہوگی ریاست مضبوط نہیں ہوگا ریاستی ادارے مضبوط نہیں ہوگی ملک کا نام ہوشن نہیں ہوگا یہ ملک کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے ریاست کے لیے سب کے لیے نقصان دائے ماضی کے تجربات سے سبق سیکھنا چاہیے ماضی کے طاقت کے استعمال سے سبق سیکھنا چاہیے بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے اس لیے حق دو تحریک بلوچستان اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور ہم اتجاج کریں گے انشاءاللہ پرسوں گوادر میں بعد نماز اثر مکی مزدز کے سامنے شدید اتجاج ہوگا انشاءاللہ آزاروں لوگ نکل کر اس پہ اس کی مضمت بھی کریں گے اتجاج بھی کریں گے اس کی مضائمت بھی کریں گے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹسہ پاکستان سے عدالتوں سے کہ وہ اس پہ سو موٹو ایکشن لیں نوٹس لیں اور وہ ان ذمہ داران کے خلاف کاروائی کریں جنہوں نے یہ لا پتہ نوجوانوں کی لاشے جانی مقابلے میں مارک کروں کو پیک ہے ان کے خلاف عدلیہ کو از خود نوٹس دینا چاہیے اور وفاقی حکومتوں کو کمیشن بنانی چاہیے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں لاپتہ افراد کی لوائکین کے ساتھ ہیں ہم غمزہ دا خاندان کے ساتھ ہیں ہم ظالب کا کسی صورت ساتھ لینے میں ہم انشاءاللہ احتجاج کریں